ماہ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کا انجام جو شخص ماہ رمضان پایا اور پانے اس مبارک مہنے کو پانے کے باوجود بھی وہ اپنی بکشیس نہ کرا سکا تو اس کی سزا کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں جو شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اس میں اپنی بکشیس نہ کر سکا نہ کرا سکا وہ آگ میں جائے گا یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس کے لئے حلاکت و بربادی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین 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 تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین صحابہ اکرام نے دریافتہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین 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 اس کی کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ وسلم میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ اس میں اپنی بکشیس نہ کرا سکا نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل ہو یعنی وہ جہنم میں جائے اور اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے آپ آمین کہیے جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آمین کہیے تو میں نے کہا آمین تو میں نے آمین کہا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آگے ہی میں جانا چاہیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جبریل علیہ وسلم نے کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو تو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اگر روزہ جو نہیں رکھتے اس مبارک مہینے میں اور اپنے بکشیس نہیں کراتے ہیں تو ان کی سزا دوزک ہے جہنم ہے ان کی سزا آگ ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ عالمین تو ہمیں اس مبارک مہنے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ